صلات و السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآلیکہ وآلیکہ یا حبیب اللہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بتوں کو توڑا اور بتوں کو پاش پاش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عیت مبارکہ تلاوت فرمائی حق آ گیا باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا تھا تین سو ساٹھ بت پاش پاش ہو گئے روح قینات کے علماء اس بات پر گوئی دینے کیلئے تیار ہے پھر کسی قبیلے نے بت اٹھا کر عرب شریف میں یا مکہ اور مدینہ کے کسی بستی میں کسی بوت کی پوجہ نہیں کی گئی ختم نبوت کے منکر ہوئے ہیں زکاة کے منکر ہوئے ہیں لیکن محبوب نے شرک کو پاش پاش فرما دیا اور آپ نے فرمایا مجھے اب اپنی امت سے شرک کا خدشہ نہیں ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے آپ نے فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا لیکن میں مصطفیٰ کریم تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ اللہ کی حکم سے شرک پاش پاش ہو گیا کوئی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا وابود اللہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے پیاروں کی عزت کرتے ہیں قرآن پاک رہنے یہ عقیدہ دیا کہ جب اللہ کی عبادت کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا وابود اللہ فقط اللہ کی عبادت کرو حکے حکدی دم دم سکے حکو جیرہ دو کر جانے او کافر مشرکے قرآنی فیصلہ ہے وابود اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمان اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں عبادت میں اللہ نے کسی کو شریک نہ کیا اور مسلمان بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تو جب عزت کا نمبر لگا تو پھر اللہ نے فرمایا لِلَّهِ الْعِزَاتُ وَالِ رَسُولِهِ وَالِ الْمُومِنِينَ اللہ کی بھی عزت کرو اللہ کے رسول کی بھی عزت کرو مومنین کی بھی عزت کرو عبادت اور چیز ہے عزت و تقریم اور چیز ہے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے پیاروں کی عزت کی جاتی ہے تو اس لیے جو پانچ گانہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نماز میں اللہ کو وحدہ ہو پڑھتے ہیں اور اس کے پیارے محبود کو عبد و ہوا رسول و تشہت میں پڑھتے ہیں وہ کیسے مشرق ہو سکتے ہیں اس لیے وعبداللہ اللہ کی عبادت کا حکم ہے اللہ کے پیاروں کی عزت کا حکم ہے شاعر اللہ اللہ کے نشان ہیں ان کی عزت و تقریم کا حکم ہے دیکھئے یہ صفا مربع کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں حضرت حاجرہ دوری تھی تو قرآن کہتا ہے انہ صفا والمربع تا من شاعر اللہ یہ صفا مربع اللہ کی نشانیاں ہیں یہ زمزم اللہ کی نشانی ہے ہے تو پتھر حجرِ اسبت جنت کا لیکن یہ اللہ کی نشانی ہے اسے چوما جاتا ہے یہ شرق نہیں ہے اس لیے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے پیاروں کی عزت کی جاتی ہے شاعر اللہ کی عزت کی جاتی ہے اور جو شاعر اللہ اللہ کے نشان ہیں ان کی عزت کو اللہ نے قرآن میں تقویٰ فرمایا ہے دیکھئے قرآن کا بتایا کیجئے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعَرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ بدت نہیں ہے یہ شرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعَرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جس نے اللہ کے شاعر کی تعظیم و عزت کی یہ دلوں کا تقویٰ ہے مسجد خدا نہیں ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کی نشانی ہے مسجد کی عزت کرتے ہیں بغیر بزو کے داخل نہیں ہوتے جوتے کے ساتھ کوئی داخل نہیں ہوتا اور حضرِ اسمت اللہ کی نشانی ہے اس کو چُلتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں وہ تبرک ہیں صفہ مروعہ میں دور لگاتے ہیں وَتَّخِذُمِ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا جنابِ عبراہیم علیہ السلام کے قدم پاک گڑے ہوئے ہیں وہاں حکم ہے قرآن میں وَتَّخِذُمِ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا اس مقام کو مسلح بنا لو مسلح وہ جگہ بن گئی جہاں نبی کے قدم لگے ہوئے ہیں یہ نابی بن نبی کی عزت و تعظیم ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس کو بندگی خدا کہتے ہیں عبادت اور چیز ہے تعظیم اور چیز ہے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ والوں کی عزت و تعظیم کرتے ہیں جو عالم اسلام کے مسلمان پانچ گالا نماز میں پڑھتے ہیں جو اللہ کو وحدہ ہو پڑھتا ہے اور گوئی دیتا ہے کہ بابو پاک عبدہ ہو و رسولہ اس کے عبد مقدس ہے وہ کیسے مسرح ہو سکتا ہے ایک مرد نتیکن سو ہے بس او ہے او ہے او ہے اللہ حق موسیقی